یہ کلام کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ کلام کا حسن ہے جو نافرمان ہو جنہوں نے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی ہو کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ہم نے تنگی کرنا ہے بلگ یسیر بشیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما الذین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربهم و اما الذین کفروا فيقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به کثيرا و يهدي به کثيرا وما يضل به الا الفاسقین صدق اللہ العظيم سورة البقارہ آیت نمبر چھبیس ان اللہ بے شک اللہ رب العزت لا يستحی حیا نہیں کرتا ان يضرب کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعوضتا مچھر چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو مچھر ہی کی مثال کیوں نہ ہو فما فوقہا یا کسی ایسی چیز کے ذریعے سے کہ جو اس سے بھی یعنی مچھر سے بھی معمولی ہو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اب جو لوگ مومن ہیں فَيَعْلَمُونَا وہ تو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُ اس مثال سے اللہ کا وہ گمراہ صرف انہی لوگوں کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں محترم سامعین اکراب آیت مبارکہ جو ہے وہ اپنے ترجمے سے بڑے اچھے طریقے بڑے واضح طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے نزولِ قرآن کے وقت کفارِ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآنِ پاک فلان راہب فلان شاعر سے لکھوا کر لے آئیں کبھی ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے اللہ اتنا ہی بڑا ہے تو بڑی بڑی چیزوں کی مثال دے چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی کبھی مکڑی کی مثال ہے کبھی مچھر کی مثال ہے کبھی مکھی کی مثال ہے تو یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح بیان فرما دی کہ اللہ رب العزت کو اس چیز سے حیاء نہیں ہے اللہ رب العزت کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ بڑی چیزوں کی مثال بیان کرے یا چھوٹی چھوٹی مچھر مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان کرے اصل میں یہ جو بات ہے صحیح سمجھا جائے اگر اس کو تو یہ اعتراض جو ہے یہ بے تکہ اعتراض ہے کیونکہ بات کے اندر جو مثال دی جاتی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے دی جاتی ہے کلام کے اعتبار سے نہیں دی جاتی اگر مضمون کسی اچھی چیز کے بارے میں ہے تو اسی کی مناسبت سے وہاں پر مثال لائی جائے گی اگر کسی حقیر اور ظلیل چیز کی مثال دی جاری ہے تو ایسی ہی کسی چیز سے اس کی مثال کے ذریعے اس چیز کو اس کی حقارت کو واضح کیا جائے گا یہ کلام کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ کلام کا حسن ہے کہ جس موضوع جس لیول پر بات ہو رہی ہے اسی لیول میں رہتے ہوئے اس کی مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو واضح کیا جائے ٹھیک ہے جی تو اللہ رب العزت جب کفار اور دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں تو دنیا کی حقارت کو اور دنیا کی جو ہے وہ بے وقعتی کو واضح کرنے کے لیے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے دنیا کی مثال بیان فرماتے ہیں لہذا کفار کا یہ اعتراض کرنا کہ اللہ رب العزت خود اتنے بڑے ہیں لہذا بڑی بڑی چیزوں سے اللہ رب العزت کو مثالیں بیان کرنی چاہیے تو کفار کا یہ اعتراض بے تکہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بات مثال چھوٹی ہو بڑی ہو ایمان والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان والوں کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ ان کو پتہ لگ جائیں کہ یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے بیان ہو رہی ہے قرآن پاک ہے وحی ہے تو وہ کہتے ہیں آمنہ وصدقنا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے لہذا یہ بات سو فیصد حق ہے سچ ہے ہاں جو کافر ہیں جن کا وطیرہ یہ ہے کہ جنہوں نے دل کے اندر ٹھان لیا ہے کہ ہم نے بات ماننی نہیں ہے اب ظاہری بات ہے جب انہوں نے بات ماننی نہیں تو اپنے نہ ماننے پر ان کو کسی قسم کا کوئی ہیلا کوئی بہانہ کوئی اعتراض پیش کرنا پڑے گا لہذا وہ اس طرح کے بے تکے اعتراضات اور سوالات کیا کرتے کہ یہ کیا اللہ رب العزت اتنا عظیم اتنا بڑا اور مثالیں چھوٹی چھوٹی سی تو فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کو اس قسم کی باتوں سے جو ہے وہ سروکار ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں کہ بات مثال بڑی ہونی چاہیے یا مثال چھوٹی ہونی چاہیے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قسم کی باتیں اس قسم کی مثال کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اور اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جو نافرمان ہو جنہوں نے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی ہو کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ہم نے تنگی کرنا ہے تو آج کل بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے صحیح بات اگر ان کو سمجھائی جائے تو بھی انہوں نے اس بات کے اندر بہت سارے ہیلے بہانے اعتراضات کرنے ہوتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے ویسے نہیں فلان یہ وہ دیگر کیونکہ کیسے کب اس طرح کے جتنے سوالات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں وہ اعتراضات سوالات نہیں اعتراضات مکہ کی طرف سے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے بے تکے اعتراضات ہیں اللہ پاک ہمیں سمجھ اتا فرمائے اور قرآن پاک سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جزاک اللہ خیل